بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سارے دوستوں کو معلوم ہے یہ کیس پچھلے ہم چار مہینے سے معزز عدالتوں کے پاس ہیں پہلے ہم نے ریٹ پٹیشن فائل کی چیف جسٹس انسانباد ہائل کورٹ نے اس کو واپس بھیج دیا ڈی سی کو کہ ان کی اپلیکشن کو ریسائیڈ کریں پھر انہوں نے ریٹ پٹیشن کے اوپر انہوں نے دوبارہ ان کو بلایا انہوں نے کہا جی ان کی اپلیکشن ریٹ پٹیشن کر کے آئیں انہوں نے اپلیکشن ریٹ پٹیشن کی کہ ہمیں رواعت میں پھینک دیا رواعت کے حوالے سے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پھر اس کو چیلنج کیا اور ہم نے فریش ریٹ پٹیشن فائل کی وہ ریٹ پٹیشن جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس لگی اور جسٹس بابر ستار صاحب نے نوٹسز جاری کی اور ڈی سی کو پرسنلی طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد ان کو کہا کہ پچھلے تین سال کے جتنے لوگوں کو آپ نے پرمیشن دی ہے انہوں نے اسی دیا ہے ان تمام لوگوں کا وہ ڈیٹا اور وہ سارا ریکارڈ لے کر کے عدالت میں فریش کریں اور اس میں ڈکلیئر کیا یہ چھپیس تاریخ کا فیصلہ ہے چھپیس جون کا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے پی ٹی آئی کا یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کہ وہ پروٹیسٹ کرے یا وہ جلسہ کرے یا لافل اسمبلی کرے اور گیدرنگ کرے آپ ان کو ریفیوز نہیں کر سکتے اور جو اسام آباد میں آج تک جلسے ہوئے ہیں وہ چار جگہ ہیں نمبر ون ایف نائن پارک ہماری پریفرنس تھی نمبر ٹو ہماری پریفرنس تھی پشاور مور کے قریب پشاور مور کے قریب جو جی نائن ہے یہاں جہاں مولانا فضل امان نے دو دفعہ درنا دیا تھا نمبر تسی ہماری پریفرنس تھی پرید گراؤنڈ نمبر فور پہ ہم نے لاسٹ آپشن کے طور پر ہم نے ترنول بھی رکھا تھا کیونکہ یہاں منظور پشتین وغیرہ کو جلسہ ہوا تھا اور اس کے بعد جب یہاں عضالت میں پیش ہوئے چھپیس کو اس نے ڈی سی نے آ کر کہ یہ کہا کہ ہمیں کوئی اطراز نہیں ہم ترنول پہ دینے کو تیار ہیں ہم نے کہا جی آپ پریفرنس کے حساب سے دیکھنے ہیں کوٹ نے پھر اس میں کہا کہ جی آپ جائیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو پرمیشن دیں اور رائٹنگ میں دیں چھپیس سے لے کر چار تاریخ کو پھر اگلی دیٹ دے دی نائن ڈیز ہم نے کم سے کم اور لیگل نوٹس کے ذریعے انہوں نے کہا جی میں ان نسی ابھی دے رہا ہوں ابھی دے رہا ہوں چار تاریخ کو آپ کو پتا ہے ہمیں ان نسی ملا چار پرسو تاریخ کو کوٹ میں اور میں نے ان کی شکایت کی کہ جی انہوں نے آج نائن ڈیز ہمارے ویسٹ کی ہیں اور تیاری کے لیے آپ کو پتا ہے کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جاج صاحب نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہم ایک دن میں بھی ہم جلسہ کرنے کو تیار ہیں آپ سب نے دوستوں نے دیکھا آپ گئے ہو ماشاءاللہ ایسا سما تھا کہ کل ہی جلسے کا سما تھا ہم کل ہی اناؤنسمنٹ کر دیتے اور ہم ساری لیٹرشپ چلی آتی تو الحمدللہ وہاں سب سے بڑا جلسہ کل رات کو ہی ہو جاتا لیکن یہ کینسلیشن تو رات کو کی ہے نا لیکن پرسو رات سے لے کر پرسو کیا حرکت کی ہے ادھر سے عامر مول صاحب کو ڈی سی نے بلوایا وہاں یہ گئے وہاں کہا ہے ڈی سی ٹی اور ایسی عبداللہ نامی بندے آ رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کو لے کر جائیں گے جلسہ گاہ کی جگہ دکھا دیں حالانکہ وہ ہمیں پتا تھی ہم نے خود اپلائی کر رکھا تھا مگر ان کو دفتر میں بٹھا کے آدھے جنڈے بعد پولیس آگی تھانہ ربنا کی ان کو اٹھا کر لے گئے یہ کانٹیمٹیف کوٹ ہے اس کے حوالے سے کل ہم نے ان کے بیٹے کی طرف سے اس ابڈیکشن انڈ اریسٹ کے خلاف ایک کانٹیمٹیشن فائل کر دی کہ یہ حراسمنٹ ہے اور وائلیشن آب ڈی آرڈر آف دی کورٹ ہے اور انڈرٹیکنگ کی خلاف ارضی ہے دوسری پھر جب کل آپ کو معلوم ہے آج جو جلسہ ہونے جا رہا تھا اور جو جلسہ ہونے والا ہے یہ وہی ہے جو آج سے چار مہینے پہلے اس کے لیے ہم نے رٹ فائل کی چار ریٹ پیٹیشنوں کے بعد ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا اور ہائی کورٹ کے سامنے ہمارا انو سی ڈیپٹی کمیشنر نے خود لاکر کے ذمب سممٹ کر دیا ایسے انو سی جو کورٹ کے سامنے سممٹ ہو چکا ہو اور آفٹر آل ہائی کورٹ کی ڈائریکشن پہ ہوا ہو اس کے پاس کمیشنر کے پاس یا کسی اور اگزیکٹیو اتارٹی کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اس کو کینسل کرے کل بھی جو لیٹر کا بہانہ کہا گیا کہ ہمارے پاس یہ لیٹر آیا ہے جس کو بیس بنا کہ اس کو کینسل کیا گیا ہے وہ جمعہ والے دن تھا ان کے پاس یہ اپشن ضرور تھا کہ یہ ہائی کورٹ میں فائل کرتے اور ہائی کورٹ اس پہ کچھ آرڈر کرتا پھر ہمیں کوئی ابجیکشن نہ ہوتا اس لیے جو کینسلیشن کا آرڈر ہوا ہے وہ بالکل اللیگل اور غیرہی نہیں ہے ان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے آج جلسے کے لیے پورا ملک ہمارے سارے ورکر بڑے بیچین اور بیتابے اور انتظار کر رہے ہیں آج ہم اس لیے ہائی کورٹ فوراں آگئے کیونکہ ہم تو اوٹس پراسس کی کوشش یہی کرتے رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہمارے پاس پرمیشن ہو اور ہم جلسہ اس جگہ پہ کرے جس جگہ یہ ہمیں آسائن کرتے ہیں قانون کے مطابق بکاس اس قانون کی سربلندی کے لیے اور اس کی بالا آئین کی بالا دستی کے لیے ہم سارے سٹرگل کر رہے ہیں آج ہم کنٹیمپٹیشن لے کے آئے چیپ جسٹس صاحب کناہ ویلیبلیٹی کی وجہ سے جج صاحبان کناہ ہونے کی وجہ سے اس آج سیٹرڈی بھی ہے وہ آج سیم ڈے کے لیے نہیں لگ سکتا اس پہ ہیرنگ نہیں ہو سکتی لہٰذا اب ہم اپنے پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ کریں گے اور پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ میں انشاءاللہ انہا پہ نور ہم اناؤنس کریں گے کہ جلسہ اس پلین جو ہے اس کو ہولڈ کرنا ہے یا پور دی ٹائم مینگ اس کو سسپنڈ کر کے ہم نے آگلی ڈیٹ ہائی کورٹ کے مطابق اڈیٹ لے کر کے اناؤنس کرنا ہے یہ پہ سالہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم یہ آدھے گھنٹے میں پولیٹیکل کمیٹی کے مشاورت کے ساتھ اناؤنس کریں گے